بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہن والا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرے کسی کو بلند جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ تو دہانے ہاتھ والے سبحان اللہ دہانے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتارِ عذاب ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت ستاکلے لوگ اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود ومائن مسکوب وفاکہت کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ اننا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لی اصحاب الیمین وہاں نہ بہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دہانے ہاتھ والے سبحان اللہ دہانے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں اور تیب تیب کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور انچے انچے فرشوں میں ہم نے ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کماریاں بنایا اور شہروں کی پیاریاں اور ہم عمر یعنی دہنے ہاتھ والوں کیلئے ثلت من الاولین وثلت من الاخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحمیم وظل من يحموم لا بارد ولا كریم انهم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ائذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میکات یوم معلوم یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں یعنی دوزک کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو توہر کے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھر ہوگے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے اور پیوگے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں جزا کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں افرأيتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزنون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرأيتم النار التي تورون اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بسم ربك العظيم بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفتاوان میں پھس گئے بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع النجوم وینه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن كریم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزیل من رب العالمین اَفَبِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذِنْ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لئے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لئے کھولتے ہوئے پانی کی زیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو